پودے تھے ساتھ ناریل کے پیر تھے اور اس کے ساتھ وہ انہناس کے پل دھاگوان کے لٹکائے ہوئے تو اندر اس کے ایزل لگے تھے اور بہت ساری پینٹنگزز کی وہاں تھی تو ہم بیٹھ گئے وہ کچھ باتیں کرنے لگا ہمیں ہم کچھ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنے لگا کچھ اپنی بات بتانے لگا تو غلامباس نے کہا کہ آپ یہاں ہیں آپ وہاں آئیں ٹیکسلا میں تو ٹیکسلا تو آپ کا بہت مرکزی مقام ہے وہ تو بدھوں کا اتنا بڑا شہر ہے اتنی بڑی کہہ لگا میں ایک دفعہ گیا تھا لیکن زیادہ دے ٹھہر نہیں سکا میں سرکپ جانا چاہتا ہوں کیا سرکپ موجود ہے آپ آئیے وہاں آکے پھر یونیورسٹی کو لیے اور آپ کے سٹوپاس ویسے موجود ہیں اور آپ کے وہ کیوکلز جہاں ٹھہرہ کرتے تھے فاضل لوگ وہ بھی موجود ہیں ان کو بنایا ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو چونکہ وہ پینٹر تھا خواتین حضرات اس کی پینٹنگ دیوار کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی اور ایک آج ایزل کے اوپر بھی تھا اور ہمیں یہ دیکھ کے بڑی حرانی ہوئی کہ وہ جو بھی تصویریں بنائی تھی اس نے وہ ساری کی ساری سفید تھی ان کے اوپر کوئی نقش نہیں تھا گولڈن فریم میں جڑی ہوئی لیکن کینوز تنے ہوئے اور بے حد شفاف اور براک اور اس کے اوپر کوئی نقش نہیں تو کہنے لگا کہ یہ میری پینٹنگ ہیں اور میں بس میری ساری محبت یہی اب آپ تو وقالت کرتے ہیں میں سال میں اب ہم حیران بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یالہ یہ پینٹنگ کہاں سے بن دے ہیں تو ہماری حینانی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ نقش کی طرف نہ جائیں تصویر کی طرف نہ جائیں پینٹنگ کے عمل کی طرف جائیں میں پینٹنگ کے عمل سے محبت کرتا ہوں یہ بات مجھے اکثر اس کی کانوں میں گونجتی رہتی ہے میں تصویر سے یا نقش سے محبت نہیں کرتا ہوں میں اپنا برش لیتا ہوں اسے دھوتا ہوں سکاتا ہوں اور سکھے ہو برش کے ساتھ میں اس کے اوپر بناتا ہوں جو چیز میں چاہتا ہوں مجھے نظر آتی ہے میرا یہ جو عمل ہے یہ پروسس ہے یہی میری محبت ہے اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس بات کو برداشت کرنا یا اس کو حضم کرنا بہت مشکل تھا تو پھر غلامباس نے مجھے آنکھ کے شاعرے سے کہا کہ شاید یہ بیچارہ نہیں جانتا چونکہ جسے ابسٹیکٹ پینٹنگ ہوتی ہیں کچھ بھی چیز بنا لو تو کہہ دو یہ فلان چیز ہے تو کچھ ایسے ہی یہ ہوگا تو ریدی کے بعد اٹھا کہہ لگا کہ میں اپنی پرانی زمانہ جاہلیت کی بھی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں جب میں چھو وہ اندر سے خواتینوں حضرات اٹھا کے لایا تصویریں میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت تصویریں وہ تھے سٹیل لائف کی پلوں کی تشت میں رکھے ہوئے اور بے شمار تصویریں جو تھی وہ ہاتھیوں کی تھی نوات خوبصورت بڑا ہاتھی چھوٹا ہاتھی ایک دوسرے کے پیسے وہ ہاتھی جو اپنا بغایرستری کیا اور الباس پہن کے چلتے فرتے ہیں نا ویسے ہاتھی تو وہ چلے فر رہے تھے اس میں جیسے زین العبدین کسی زمانے میں قووں کی تصویریں بناتا تھا اسی انداز میں اس کی ہاتھیوں کی کہنے لگا لیکن میں یہ چھوڑ چکا ہوں آپ ان کو دیکھیں کہنے لگا تو میں نے کہا یہ سفید کینوس میں فریم میں جڑے ہوئے جو کینوس ہیں تو یہ ایک دو تین چار آپ نے لٹکائے ہیں کہنے لگا یہ میں نے سیکوینس میں لٹکائے ہیں ان کے معانی یہ مت سمجھے کہ ایسے خالی ہیں میں نے کہا اگر میں ان کو بدل دوں تو کہنے لگا میری طویت بے شائن ہو جائے گی میں اندر جاتا ہوں آپ انہیں بدل دیں تو میں گھبرا جاؤں گا میں پھر انہیں سیکوینس میں لگوں یعنی ایک عجیب غریب بات تو یہ جب اس نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے استاد چندے خان کی بات یاد آگئی کہ خالی کتنا اہم ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اور اس کا انسان کی روح کے ساتھ اندر کے ساتھ کیسا تعلق ہو سکتا ہے اور انسان اگر ذوق عمل کے ساتھ محبت کرتا ہو تو پھر وہ تصویر کو اتنی اہمیت ظاہر نہیں دیتا ہے تو راہول ایسا ہی تھا ہم اس سے یہ باتیں بہت کتے رہے کہ تو مانا ہم تم کو ٹیکسرہ لے کے جائیں گے لیکن ایک ایسی آنکھ نظر لگانے والی آنکھ جو تھی وہ موجود تھی جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا تو جب ہم باہر آئے اور واپس اپنے وہاں گئے تو عباس صاحب کہنے لگے غلام عباس کہ باہر چل کے کیکڑوں کو دیکھنا ہے تو پھر ہمارا جھگڑا ہم نے کہا نہیں اس وقت جو آ رہے تو نہیں ہوں گے وہ ہم نے کہا نہیں یہ سکتہ بھاتا ہے تو ہم نے کہا جو کچھ بھی ہے شام پڑھ رہی ہے تو نہیں ہوں گے اجاز نے کہا کہ صبح اب سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کیکڑے آئیں گے اور پھر آشتہ آشتہ جم ہوتے وہ ایک دیکھنے کی چیز ہے جب دھوپ سورج تلو ہوتا ہے دھوپ بڑھتی جاتی وہ کیکڑے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس جیپ تو نہیں تھی لیکن ہم نے خود اس وقت ہم قدر جوان تھے بھاگ کے دیکھا تو جس طرح سے وہ کیکڑے ہمارے آگے بھاگے وہ بھی ایک دیکھنے کو مندر تا یہ حسرت دل میں رہ گی کہ جیپ بھگا کے پھر ان کا نظارہ کیا جائے کہ بھاجڑ کیسے مچ تھی اور بھاجڑ کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں تو لوگ میں جیسے کہ اس کا رسد دور دور سے آتے تھے اور یہ بھاجڑ دیکھتے تھے جب ہم کوکسز بازار سے لوٹے ہیں دھاکہ تو ایک دن کے بعد ہماری روانگی تھی دھاکہ سے لاہور ہم سارے جمع تھے ہمارے میزبان بھی ہم لوگ بھی اور سارے مغموم سے کھڑے تھے کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تو وہاں منیر نیازی نے بلکل ایک پھڑے ڈال دیا کہ میں تو نہیں جاتا میں تو یہی رہوں گا میرا اصل میں یہی گھر ہے ہم نے کہا تم یہاں کہاں رہو گی اس نے کہا کہ میں سندربان میں رہوں گا وہ سندربان دیکھ کے آرے ہم نے کہا سندربان تو بڑی خطرناک جگہ ہے اس نے کہا میں نے وہ درخت دیکھ لیا ہے جہاں میں مچان بنا کر بیٹھوں گا اور اپنی آرام کی زندگی بسر کروں گا اس سے خوبصورت پیاری جگہ کوئی ہے ہم نے کہا مچان انچی ہوگی تو تم بھوکوں مروگے کیا اس نے کہا اتنی انچی ہوگی کہ ہاتھی جو ہے اس کی سونٹ پہنچ سکے گی اور ہاتھی مجھے خوراک پہنچاتا رہے گا میں اس سے بھی دوستی لگا کر آئے ہوں وہ بڑی دیر تک رازم دربان ملے گا تو وہ مجھے خوراک پہنچا دیا یہ ساری باتیں اور ساری کہانیاں جتنی بھی اکٹھی ہوتی رہیں جتنی مرتبہ ہم شرقی پاکستان جاتے رہے اور محبتوں میں اضافے ہوتے رہے لیکن ایک آنکھ ایسی تھی جو ان محبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کی اپنی سکین بن رہی تھی اس کے اپنے پلان تیار ہو رہے تھے کہ یہ محبتیں یہ سندربان میں رہنے والے ملین نیازی پوئٹ کا مقام ہم اسے ایسے رہنے نہیں یہ ان کا تہیہ تھا ہے جس سے ہم غافل تھے جس سے ہم نا آشنا تھے تو یہ چلتا رہا معاملہ لیکن میں اب دیکھتا ہوں کبھی کبھی ملین نیازی کی شاعری میں جو وہ یہاں بیٹھ کے کرتا ہے اس میں بہت سی شہروں میں نظموں میں وہی سندربان کی گونج ہے جو آپ راب کے سندربان کو محسوس کرتے ہیں ویسا ہی خلا ہے ویسا ہی آنکھ ہے اور ویسا ہی اودھرا پان ہے میں اسے اودھرا ہوا شاید کہتا ہوں تو ہم عدیبوں کے اندر جنہوں نے کچھ لکھا یا نہ لکھا جنہوں نے خالی کینوز بھی تیار کیے ان کے کینوز کے اوپر وہ تصویریں موجود ہیں جو وہاں بنی ہمارے ذینوں میں ہماری روح پر اتری اور وہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ اوبر کے بلکل سامنے آ جاتے ہیں جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے آج کا دن اور آج کا موسم دیکھ کر اسے محسوس کرتے کاؤں لیکن زندگی میں ایسے دن آتے رہتے ہیں ایسے حالات ایسی گھڑیاں ایسی افتادیں بندے کے اوپر پڑھتی رہتی ہیں بندہ برداشت کرتا رہتا ہے اور یہی اس کا کمال ہے اور یہی اس کا شرف ہے اور یہی اس کا فخر ہے کہ وہ اسے برداشت کرتا رہے اور اپنے ذوق عمل کے اندر اسی استقامت اور اسی پائیداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جیسا کہ وہ عمل لے کر ابتدا میں جاری ہوا تھا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ